اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بندہ صاحب تو دوستو کیا رہی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بٹکوائن کے پرائزز کی پوزیشن مارکٹ نے کس طرف کا رخ موڑا اور ایسے حالات میں آپ کو کیا حکمت حملی اپنانی چاہیے اس ویڈیو میں ہم آپ سے اس کا ذکر کریں گے کچھ نیوز ہمیں محصول ہوئی ہیں جو ڈیلی کی بیس پر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جس نے بٹکوائن کے پرائز پر ایک مرتبہ پھر ہی بہت زیادہ ایفیکٹ کیا ہے اور ساتھ ویڈیو کے اینڈ میں ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کچھ کوائن شیئر کروں گا جن کی پوزیشن اس وقت بہت نازک ہو چکی ہے اور اگر آپ نے ہورڈ کر رکھے ہیں تو اس کی حکمت حملی پر بھی ہم کچھ مزید آگے بات کریں گے تو دوستو اس سے پہلے ہم رخ اختیار کریں مارکٹ کا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کرپٹو سے جڑی ہر نیوز پروجیکٹ اور کرپٹو کوائنز کی بارے میں مسلسل آگاہی ملتی رہے تو دوستو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو دوستو بینہ دیر کیے ہم نے مارکٹ کا رخ اختیار کر لیا ہے اور اگر ہم کمپیریزن کریں آج گلوبل کرپٹو مارکٹ کیپ کا کل کے گلوبل کرپٹو مارکٹ کیپ سے تو اس میں پانچ بلینڈ ڈالر تک کی کمی واقع ہو گئی ہے جبکہ کل ایک دم سے پندرہ بلینڈ ڈالر کی کمی ہوئی تھی اور دو اشاریہ انتالیس پرسنٹ آج کا ڈکریز اوور دا لاسٹے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ کال تقریباً آٹھ اشاریہ اکتر بسند ہو چکا تھا جو کہ بہت بڑی یعنی کہ سمجھ لے کے لیکویڈیشن ہوئی جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ڈکریز ہمیں دیکھنے کو ملا دوسری طرف ہم بات کریں گے جو نئی چیز میں نے آپ کے علم اضافہ کرنے کے لیے ڈیلی آپ سے شیئر کرنی شروع کر دی ہے وہ ہے کہ بی ٹی سی ڈومینیس کو اگر ہم دیکھیں تو اس نے ریکاور کیا ہے یعنی کہ بی ٹی سی میں بیٹکوائن میں جو سرمایہ کاری ہے وہ ڈے بائی ڈے بیٹر ہی ہو رہی ہے مطلب کل کی نسبت دیکھیں تو اس میں بیٹرمنٹ ہی دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ ابھی تک جتنی بھی سرمایہ کاری ہے وہ بی ٹی سی میں وہ تقریباً انتالیس پرسنٹ تک آپ سمجھ لے کے سکتے ہیں اور ایک سر پرسنٹ جو ہے وہ آرڈ کوائن میں اس وقت دنیا نے کر رکھی ہے آج کی ہم بیٹکوائن پرائز کا انیلیسز اگر ہم کل سے کریں اور کمپیریزن کر کے دیکھیں تو اس میں پندرہ سو ڈالر تک کی کمی ہو چکی تھی لیکن اب ریکاوری کے طور پر اس میں بیالیس ہزار ایک سو باونڈ ڈالر پر مارکٹ آ چکی ہے تو دوستو کل کی ویڈیو میں میں نے آپ سے شیئرنگ کی تھی کہ میں مارکٹ کو چالیس سے ارتیس ہزار ڈالر پہ جاتا دیکھ رہا ہوں اور آج جو ہمیں کچھ دو نیوز محصول ہوئیں وہ بھی میں کیونکہ ویڈیو کے میڈل میں آپ سے شیئر کروں گا ان نیوز کے اکورڈنگ اس کے اندر ابھی تک بارہ سو ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور بیٹکوائن مزید کتنا ڈاؤن ہوگا یہ ویڈیو کے میڈل میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایسے میں ہم آپ کو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بڑے جو سٹیبل کوئنز ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ انیلیسز آپ سے میں کرتا چلوں سولانہ کی اگر ہم قیمت دیکھتے ہیں تو 139.67 پر آ چکا ہے اور اگر رات کل میں نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس میں میں نے آپ کو اس کی بائنگ جو پرائز انیلیسز کیے تھے وہ میں نے آپ سے 110 ڈالر شیئر کیے تھے کہ اگر یہ وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو بہت ہی اچھا آپ کے لیے یعنی کہ سمجھنے اوپرچنیٹی بن کے آپ کے سامنے آ سکتا ہے بائنگ لیے اگر ہم بات کریں ایکس آر پی کی تو اس کی قیمت میں بھی قدر کل کے نسبت کچھ بیٹر میٹ دکھائی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ انڈر ویلیو کوئن ہے لیکن ہمیشہ ٹوپ ٹن میں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کی پوزیشن ہمیشہ بہتر دکھائی دیتی ہے دوسرے کوئنز کی طرح پولکاڈوٹ میں بھی کوئی خاصی کمی دیکھنے کو نہیں ملی کیوں بھئی کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ سٹیبل کوئن ہے تو دوستو اب ہم اختیار کرتے ہیں رکھ بٹکوئن کے ٹریڈ والیم کا وہاں پر جا کر آپ کو میں بتاؤں گا کہ اب مزید اس کا جو ریزسٹنس اور سپورٹ لیول کیا ہونے والا ہے تو دوستو بٹکوئن کا میں نے کینڈل چارج جو ہے اوپن کر لیا ہے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں بٹکوئن کی جو ٹریڈ ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی بیالیس ہزار پانچ سو چھالیس پر بٹکوئن اس وقت جو ہے ٹریڈ ہو رہا ہے لیکن کل جب میں نے آپ سے ویڈیو کا احتتام کیا اور میں نے آپ سے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ میں اس کینڈل کو نئی کینڈل کو جو بنتے دیکھ رہا ہوں یہ مسلسل ڈیپت کی جانب مجھے سائن دکھا رہی ہے جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے اور میں نے آپ سے کل کی ویڈیو میں جو نمائی بات شیئر کی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے اس کا نیکس جو ریزسٹنس لیول ہے وہ چالیس ہزار سے ارتیز ہزار دکھائی دے رہا ہے تو آج بھی میرے انیلیسز وہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تھرٹی ایٹ تھاؤزن تک جا سکتا ہے اور اگر یہ اپنی ریکوری کرتا ہے تو ابھی بھی اس کا فورٹی تھری تھاؤزن پہ کافی دیر تک کھڑے رہنا بہت ضروری ہے لیکن اگر یہ فورٹی فائف کو ٹچ کر لیتا ہے تو ڈیفنیٹی اگوڈ سائن اور بٹکوائن کی ٹریڈ کے لیے اور سٹرونگ رہنے کے لیے اس کا فورٹی فائف کا سپورٹ لیول بہت ضروری ہوگا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مارکٹ اس وقت مسلسل کریش کر رہی ہے لیکن آپ نے یہاں پر اکلمندی کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ریسنٹی جتنے بھی ڈمپ آئے اس میں ہماری خریداری ہمارے پمپ میں ہمیشہ کام آئی اور اگر آپ ان دنوں اپنے کیپٹل کو سنبھال کر رکھتے ہیں تو ڈیفنیٹلی جیسے ہی آپ کو پندرہ دن تک یا ایک مہینے تک کا یہ ڈمپ ختم ہوگا تو آپ بہت ہی اچھی انکم گین کر سکتے ہیں تو دوستو اب میں آپ سے شیئر کروں گا کچھ ایسی ریزنز جس کی وجہ سے بٹکوائن کے پرائز میں کمی آنے کا سلسلہ مسلسل دکھائی دے رہا ہے اور پھر آپ سے شیئر کروں گا کچھ پرائز انیلیسز تو دوستو اب ہم نے ان خبروں کی طرف روح اختیار کیا ہے جن کی وجہ سے مسلسل کرپٹو کرنسی میں یعنی کہ ایک وبال نازل ہو چکا ہے اور بی ٹی سی کی قیمت کو مسلسل کمی کا سامنا ہے جس کی ریزن ایک یہ بھی دیکھنے کو سامنے آئی ہے کہ آفٹر آ ویب آف کرٹیسیزم تو دوستو موزیلا جن کا اپنا ایک براؤزر ہے فائر فوکس کے نام سے انہوں نے فیل وقت کرپٹو کرنسی کو ایزا ڈونیشن جو وہ موصول کیا کرتے تھے جس کا یعنی کہ انانسمنٹ انہوں نے دوہزار چودہ میں کی تھی اسے لینے سے فیلال گریز کر دیا ہے اسے پاؤز کر دیا اور اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ موزیلا بیکس اوے فروم دا بیٹکوائن ڈونیشن آفٹر بیکلیش موزیلا has accepted کرپٹو دونیشن سنس 2014 but is pausing them آفٹر آن لائن بیکلیش this week including from a موزیلا فاؤنڈر یعنی کہ موزیلا کے جو فاؤنڈر ہیں انہوں نے فیل وقت کرپٹو کی شکل میں ڈونیشن لینے سے بھی انکار کر دیا ہے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی مارکٹ میں ایسی نیوز آتی ہیں تو بیٹکوائن کے پرائز کو بہت زیادہ ایفریکٹ کہتی ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ بیٹکوائن سے فائدہ گین کرتے ہیں آپ کو جب ڈمپ ملتے ہیں تو وہ بھی نیوز کی ہی بدولت ملتے ہیں اور جیسے آپ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کے پیچھے بھی نیوز ہی ہوں گی اور آپ اس وقت جو اپنا آپ کا کیپٹل ہے جو ڈاؤن فال کا آپ کو مسلسل شکار دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے یہ نیوزز ہیں اور لوگوں کا بھی تیزی سے بیٹکوائن کو اسیپٹ کرنے سے انکار کرنا اور جیسے ہی آپ کو ٹویٹر پہ فیس بک پہ فورا نیوز بلٹن میں جب آپ کو ایسی نیوز ملنا شروع ہوں گی کہ لوگوں نے بیٹکوائن کو فوری طور پر اسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو بیٹکوائن ایک مرتبہ پھر سے اپنا اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ بیٹکوائن ہمیشہ اپنا ہائی لگانے سے پہلے اپنا ایک لوگ ضرور لگاتا ہے تو یہ وہی ٹائم چل رہا ہے اور اس میں ہم نے بائنگ کیسے کرنی ہے اور اس ڈمپ کا اپنے فائدہ کیسے اٹھانا ہے میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا اور آپ سے شیئر کروں گا موسٹ انڈر ویلیو کوائنز جنہیں آپ بائے کر کے اس ڈمپ کا فائدہ لے سکتے ہیں لیکن یہ ڈمپ کہاں تک جا سکتا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ ابھی تک کی اور آج یعنی کہ سیونتھ جنوری دو ہزار بائیس تک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی اس کا جو ریزسٹنس ہے وہ فورٹی سے تھرٹی ایٹ تھاؤزن تک جا سکتا ہے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ now the organization says it's the reviewing if and how its current policy on crypto donation fit with the broader climate goals and opposing the ability to donate cryptocurrency for its 211 million active users تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی crypto کو یا bitcoin کو لوگ deny کرتے ہیں تو ہمیشہ climate کا ڈراما کیا جاتا ہے جیسے پھر سے کہوں گا کہ ایلن مسک سے لے کر موزیلا کے owner تک نے یہ جو بات کی ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ climate کے لیے بٹکوائن یہ خیب ہو گئے ایسے criticism صرف اس لیے آتے ہیں کہ market کو گرائے جائے اور ایسی ہی news آپ کو جلد ملے گی انشاءاللہ جب market بہت زیادہ boom کرے گی اور سب سے زیادہ crypto جو hold کر کے سکت بیٹے ہوئے ہیں اب میں آپ کی آپ کے ساتھ ان کی news share کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں بٹکوائن کے resistance level کو لے کر تو دوستو جو crypto currency میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے obviously وہ ہے بٹکوائن اور بٹکوائن کو بٹکوائن کے سب سے بڑے یا سمجھ لیں کہ second level کے جو انویسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ more bitcoin pain left btc can test 38000 bottom says Mike Novogratz یعنی کہ یہ جو شخص ہیں ان کی بہت زیادہ investment ہے اس وقت تک بٹکوائن کے اندر اور the world largest cryptocurrency bitcoin has tanked another 30% aim a brutal sell pushing the btc price under 42000 well the biggest question is whether if this is the new bottom of bitcoin investor and the answer is no تو دوستو ذہن میں رکھے گا کہ ان کا کہنا ہے cnbc پہ کال آکر انہوں نے بیان دیا ہے live کہ میں نے ہمیشہ بٹکوائن کو ایک بڑا ہائی لگانے سے پہلے ایک چھوٹا لو لگاتے دیکھا ہے تو اب تک کہ ہمارے analysis کے according ایک بہت بڑا businessman بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے Mike Novogratz کے میں اس وقت bitcoin کو 38000 کے قریب آتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور یہ جلد اپنا بہت بڑا ہائی لگانے والا ہے تو دوستو اب ان coin کا coin کا رخ کرتے ہیں جن کی صورتحال اس وقت بہت نازک ہے اور اگر آپ نے buy کر رکھے ہیں یعنی کہ slp کے بارے میں میں بات کروں گا ڈوج کے بارے میں اور شیبہ کے بارے میں کہ آپ کو ان ان حالات میں انہیں کیا کرنا چاہیے hold رکھنا چاہیے یا sale کر دینا چاہیے تو دوستو slp کا one year کا چارڈ میں نے آپ کے لئے open کر رکھا ہے slp اپنی تقریباً پوری جو potential ہے وہ بوری طرح کھو چکا ہے اگر ہم اس کا comparison اس کے one year rate سے کریں تو یہ 35 سنٹ پہ کھڑا تھا اور آج اس کے 20 سنٹ کے آگے ایک zero لگ چکا ہے جو کہ 20 سنٹ کبھی یہ نہیں رہا تو یہ totally collapse کر چکا ہے کیونکہ اس سے جڑے جتنے بھی chemical کی company سے جڑا یہ ایک coin تھا ان کے project اس وقت بالکل رکھ چکے ہیں اور کچھ بھی اس وقت plus میں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہم بات کرتے ہیں اگر seven days کی تو یہاں پہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی خاصی سوائے اس area کے green line دکھائی نہیں دے رہی مسلسل یہ red line کا شکار ہے اور اگر ہم اس dump میں بات کریں تو last one day میں ایک مرتبہ اس میں ایک نام ایک just temporary سی green line آپ کو دیکھنے میں ملی ہوگی اور اس کے بعد یہ مسلسل red line کا شکار ہے اور اگر آپ اس کے holder ہیں آپ نے اس میں اچھی amount invest کر رکھی ہے تو میں آپ کو یہی suggestion دوں گا کہ اسے آپ اپنے portfolio میں پڑھ رہنے دیں کیونکہ اس وقت تو یہ آپ کو کوئی بھی profit دے کر کے نہیں جا رہا اور حاصل کر کے اس dump میں ہاں ایک چیز ہے کہ market یہاں سے اگر دس سے پندرہ دن کے اندر اندر بوم کرتی ہیں یا ہو سکتا ہے ایک دن میں بوم کر جائے کوئی اچھی نیوز آنے پر تو یہی coin آپ کو بڑا اچھا profit دے کر کے جا سکتا ہے اب دوستو میں مزید آپ سے بات کرنے والا ہوں شیبا انو کے بارے میں تو دوستو شیبا انو جو اس وقت سب سے زیادہ مضبوط ترین میم ٹوکن ہے وہ جو سب سے زیادہ خبروں میں رہتا ہے اس وقت شکار ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ collapse کا جو آج سے تقریبا پانچ دن پہلے کی بات کر رہی ہیں ہارڈی ایک ہفتے کی تو 4039 پہ کھڑا تھا لیکن آج کھڑا ہے 4029 پہ اور اس کی اس position کو دیکھتے ہوئے لوگ بہت زیادہ سمجھ لیں پینک ہونے کا شکار ہو چکے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے market collapse کر رہی ہے تو اس کے ریٹ میں بھی فرق آنا بنتا ہے لیکن دوسری طرف شیبا انو واحد کوئن ہے جسے لے کر ڈیلی نیوز مصول ہو رہی ہیں ایون کہ اپنی بلوک چین کی باتیں تک کی جا رہی ہیں اور اگر لیٹس پوز یہ بلوک چین اپنی لانچ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شیبا انو اپنے 40 میں سے ایک زیرو کم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو مجودہ صورتحال میں دوستو شیبا انو کو آپ hold کر کے رکھیں مزید بائن کرنا چاہتے ہیں پہلے تو میں نے اس کا ریزسٹنس لیول آپ کو 4028 بتایا تھا لیکن کیونکہ بی ٹی سی کی وہ صورتحال نہیں رہی بی ٹی سی مسلسل ڈے بائی ڈے collapse کر رہا ہے جیسے کہ کل 4000 ہوا آج 1500 ہو چکا ہے اگر لیٹس پوز آنے والے دنوں میں 2000 اور ڈاؤن کر جاتا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو شیبا انو کی بائن جو ہے وہ کم از کم 4022 پہ کرنی چاہیے اور اگر آپ اس کے ہولڈر ہیں تو اسے ہولڈ کر کے رکھیں یہ آپ کو پروفٹ لازم دے گا اور اب آخری کوئن آپ سے میں شیئر کرتا ہوں ڈوج کی موجودہ صورتحال تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ڈوج کوئن کے بارے میں ڈوج کوئن نے اپنی رینکنگ جو ہے دن بدن تھوڑی سی ڈاؤن کی ہے اور اس کے پرائس میں بھی تیزی سے کمی آ رہی ہے لیکن کچھ ایسی نیوز سننے میں سامنے آ رہی ہیں کہ موزیلا فائر فوکس کے جو آنر ہیں انہوں نے بیٹو کوئن کو دوسری طرف ڈینائے کر دیا ہے اور ڈوج کوئن کو جو ہے وہ ایسیپٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو مثال کے طور پہ اگر موزیلا کے جو آنر ہیں وہ ڈوج کوئن کو بائے کرنے میں یا اس میں ٹریڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اسے پریکٹیکل شکل اختیار کرنے میں پورا یعنی کے ساتھ دیتے ہیں تو کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں ایلن موسک کی جو ہے وہ پولیٹکس ہوتی ہے کہ وہ جدر جدر بیٹی سی موصول ہو رہا ہے جہاں جہاں پہ بیٹی سی پہ کام ہو رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اب وہاں وہاں ڈوج کوئن کام کرے it's behind politics اس کے پیچھے ایک سیاست بھی ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ ڈوج کوئن کے ہولڈر ہیں مزید اگر بائے کرنا چاہتے ہیں تو ویٹ کیجئے گا اسے کموں بیش بارہ سنٹ پہ اگر آپ بائے کرتے ہیں اس مارکٹ کی صورتحال میں تو یہ آپ کو لازم انشاءاللہ پروفٹ دے کر کے جائے گا اور اگر آپ نے ابھی بھی اولڈ ڈوج کوئن کے آپ بائے ہیں اور آپ اپنے اکاؤنٹ میں اسے دیکھ کر پینک ہوئے ہیں تو آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت جلد آپ کو فائدہ دے کر کے جائے گا تو دوستو ہوفیلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کل نئے انیلسس کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ